موسیقی وادی سندھ کی تحزیب سن تیتے سو سے سترہ سو قبل مسیح تک قائم رہنے والی انسان کی چند اپتدائی تحزیبوں میں سے ایک ہے یہ وادی سندھ کے میدان میں دریائے سندھ اور اس کے مہاون دریاؤں کے کناروں پر شروع ہوئی اسے ہڑپا کی تحزیب بھی کہتے ہیں ہڑپا اور مہنجدڑو اس کے اہم مراکس تھے دریائے سوا کے کنارے بھی اس تحزیب کے آسا ملے ہیں اس تحزیب کے باسی پکی اینٹوں سے مکان بناتے تھے ان کے پاس بیل گاڑیاں تھی اور وہ چرخے اور کھٹی سے کپڑا بناتے تھے مٹی کے بٹن بنانے کے ماہر تھے کسان، چولاہے، کمہار اور مستری، وادی سندھ کی تحزیب کے میمار تھے سوٹی کپڑا کے جسے انگریزی میں کارٹن کہتے ہیں وہ انہی کی ایجاد تھی کہ لفظ کارٹن انہی کی لفظ کاتنہ سے بنا ہے شکر اور شکرنج دنیا کے لیے اس تحزیب کے انمول توفے ہیں وادی سندھ کی تحزیب کی دولت نے ہزاروں سال سے لوگوں کو اپنی طرف کھیجا ہے خیال کیا جاتا تھا پاکوہین میں تمدن کی بنیاد آریانوں نے پندرہ سو کبھی مسیح میں ڈالی تھی اس سے پہلے یہاں کے باشندے جنگلی اور تحزیب تمدن سے کوئی سو دور تھے مگر بات کی تحقیقات نے اس نظریے میں یک لفظ تبدیلی پیدا کر دی اور اس ملک کی تاریخ کو ڈیر ہزار سال پیچھے کر دیا ایک طرف مہنجو دڑو اور ہڑپا کے اثار اور سندھ کی قدیم تحزیب کے بارے میں جو معلومات ہوئیں ان سے یہ بات بائیہ ثبوت کو پہنچی ہے کہ آریان کے آنے سے پہلے یہ ملک تحزیب تمدن کا گہوارہ بن چکا تھا 1921 کا واقعہ ہے کہ رائے بہادر تیارام سونی نے ہڑپا کے مقام پر قدیم تحزیب کے چند اثار پائے اس کی ایک سال بعد اسی تحزیب کے اثار مسٹر آر ڈی بنر جی کو مہنجو دڑو کی سرزمین پر دستیاب ہوئے اس کی اطلاع ہندوستانی مہکمہ آثار قدیموں کو ملی مہکمہ کے ڈائرکٹر جنرل سلچان آشل نے دلچسپی کا اثار دیتے ہوئے ان دونوں مقامات کے طرف توجہ دی چنانچہ رائے بہادر دیارام سونی ڈائرکٹر آرنسٹ مہکے اور مہکمہ اثریات کے دیگر احکام کے تحت خدائی کا کام شروع ہوا 131 میں پن کی کمی کی وجہ سے کام روک دیا گیا اس اثنائی میں مہکمہ نے دوسرے مقامات پر اثری تلاش شروع کی اس میں بڑی کامیابی ہوئی اور پتہ چلا کی قدیم تہزیب ونجو دڑو اور ہڑکپا تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اس کا سلسلہ صبح سن میں چھاؤں جو دڑو جو کر علی مراد اور آمری اور صبح کنزاب میں روکر اور بلوچستان میں نال اور کلی کے مقام پر بھی قدیم تہزیب کے آثار موجود ہیں وادی سن سے صرف موجودہ سن مراد نہیں بلکہ موجودہ پاکستان افغانستان کا مشرقی حصہ بھارت اور مغربی حصہ وادی سن میں شمال ہوتا ہے وادی سن مغرب میں پاکستانی صبح بلوچستان سے لے کر مشرق میں اتر پردیش تک پھیلا ہوا ہے جبکہ شمال میں افغانستان کے شمال مشرقی حصہ سے لے کر جنوب مغرب میں بھارتی ریاست مہراشتر تک پھیلی ہوئی تھی اس تہزیب کا سب سے پہلے ملنے والا شہر ہڑپا تھا اور اس کی وجہ سے اسے ہڑپا سیولیزیشن بھی کہا جاتا ہے دوسرا بڑا شہر منجو دارو تھا بعد میں اب دنویری والا ملا ہے جو ہڑپا سے بڑا شہر ہے لیکن ماہرین زیادہ اہمیت ہڑپا اور مہنجو دارو کو دی بڑے شہروں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ آبادی وسی تھی شہروں میں تو تھی ہی دیہات میں بھی بہت تھی جو وافر ملتار میں اجناز اپنی مقامی ضرورتوں سے زائد پیدا کر رہی تھی کہ یہ اجناز شہروں کو بھیجی جا سکے ملک کے تولورز میں پختہ ایٹو کا کسٹرچس تمال اس بات کا ثبوت ہے کہ وسی جنگلات تھے بردن اور مہرے پر جانوروں کی شکلیں اور دفینوں پر ان کی ہڈیاں جانوروں کی کسٹرچس سے موجود تھی اور دوسرے لفظوں میں جنگلوں کی کسٹرچس کا ثبوت ہے جانوروں میں گینڈے، شیر، دریائی بھینس اور ہاتھی کا سیر تھے ان کے علامہ گھڑیان کا ثبوت ملا ہے ریچ کے بعض مسئلیں بندر، گلہری اور توتہ بھی ملا ہے بارہ سنگا اور ہرن بھی ملے ہیں مہنچی طوروں میں کل نا رہائشی پرتے نکالی گئیں ان میں کئی جگہ سے علاقی طبقاری کا ثبوت ملگا ہے لیکن ان متفرک اداروں کی مادی ثقافت میں ذرا فرق نہیں ملتا نہ زبان بدلی ہے نہ رسم خط ایک ایسی زبین پر جس میں زبان نے موتد شکلیں اختیار کی ہیں اور رسم خط بار بار یقصر تبدیل ہوا ہے اس میں ایک ہی رسم خط کا تسلسل اس کے ٹھہراؤں کا بڑا ثبوت ہے